اللہم صلی اللہ محمد وعالی آل محمد تما بارک تعالیٰ ابراہیم وعالی آل ابراہیم انکا حمید و مجید ربی زدن عزمہ ربی زدن عزمہ ربی زدن عزمہ ربی شرح لی صدر لی عمری وحد وقتم باللسانی افقا ہو قو سوئے بکرہ کا آٹھوار کو چل رہا ہے اور بنی اسرائیل کے تذکرے میں ان کی جو کمزوریاں ہیں اور ان کی جو نافرمانیاں ہیں اور جو ان کے حالات اور واقعات ہیں اسی کا سلسلہ چل رہا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْسَا قَكُمْ اور جب ہم نے تم سے آہد لیا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ تُون اور ہم نے تم پر کوئے دور کو بلند کیا خضو مَا آتَيْنَاكُمْ بِكُوْتِن اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوط پکڑو وَذْكُرُو مَا فِيْهِ لَا أَلَّكُمْ تَتَّقُون اور یاد رکھو تاکہ تم پر حیز گھر بن جاؤ سُمَّةَ وَلَّيْتُمْ مِيْبَادِ ذَلِقُ پھر تم اس کے بعد پھر گئے فَلَوْ لَا فَضْلُّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ پس اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا وَرَحْمَتُهُ وَرُسْكِ رَحْمَتْ نَا عُتِي لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو تم تباہوں پر بات ہو جاتے ہیں یہ آیتِ بُبَارِقَة ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے اس واقعے کا پس منظر کیا ہے جس وقت اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فیرونیوں سے نجات اور یہ وہاں سے نکلے اور ایک الگ بستی خصوصاً وادیتی میں پہنچے جہاں پر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کچھ مطالبات کیے ان مطالبات میں سے ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ اب آپ اپنے رب سے درخواست کریں گزارش کریں کہ ہمارے لئے کوئی قانون ضابطہ زندگی بسر کرنے کا کوئی لاحہ عمل ہونا چاہیے کہ جس کے مطابق ہم زندگی بسر کر سکیں چونکہ ہم نے پوری زندگی کپتیوں کے زیر اصل فیرون کے زیر اصل گزاری ہے تو جو ان کا قانون ضابطہ ہوتا تھا ہم اس کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے ویسے بھی ذہنیت ان کی غلامانہ ہی تھی اب یہاں پہ وہ نیک قانون کا مطالبہ کر رہے ہیں اور قانون بھی کونسا جو قانون الہی ہو کیونکہ موسیٰ اسلام سے تقاضہ اور مطالبہ کیا جا رہا ہے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی وحی سے نوازا یہ لے کے آگے اب بجائے اس کے ان کے مطالبے اور تقاضے پر موسیٰ علیہ السلام حکم الہی قانون الہی لے کر آن کچھے عمل کریں اب انہوں نے نئے ہیلے بہانے شروع کر دیئے وہ کیا کہ ہمیں نہیں پتا کہ آپ اللہ رب العزت سے یہ لے کے بھی آئیں کہ نہیں جب اللہ تعالی ہم سے خود نہیں فرما دیں گے ہم اس وقت تک اس پر ایمان نہیں لائیں گے نہ اس قانون کو اس ذابطے کو مانیں گے پھر کیا کیا جائے انہوں نے کہا جی ہم اللہ رب العزت سے براہ راست اس کی تصدیق چاہتے ہیں کہ واقعی اللہ رب العزت کا اتارا ہوا کلام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اولاً ان کو سمجھایا بعض نہ آئے ستر آدمیوں کا انتخاب کیا گیا اور یہ وہاں پہ پہ پہنچے جیسے کہ تفاصیل میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کلام کی تصدیق کے حوالے سے ان سے کلام بھی کیا لیکن پھر انہوں نے ہی لبانے وحی پہ شروع کر دیئے پھر اللہ تعالیٰ کی تجلدی نے ستر کے ستر افراد کو موت کی نین میں سلات کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئی ذکر پہلے گزر چکا ہے دوبارہ زندہ ہوئے اور پھر واپس بستی میں پہنچے نیا بہانہ کیا ہم اللہ سے بات تو کر رہے ہیں اللہ نے کہا جتنا عمل ہوتا ہے ہو جائے ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے تم ساری کتاب پہ عمل کرو ساری طرح پہ عمل کرو جو دل کرتا ہے کر لو جو نہیں دل کرتا نہ کرو یہ ساری باتیں ہماری طرح کی ہیں پھر جتنا پسند قرآن و عدیس میں سے آ جائے بس ٹھیک ہے ورنہ جو معاشرہ معاشرہ ہے معاشرتی روئی ہیں ان کو ہم جلدی ہم معاشرے کو قرآن کے ساتھ ملا کے چلنا چاہتے ہیں جبکہ ہمارے اوپر قانونِ الٰہی جو ہے اس کی فوقی پہ چاہیے برحال ہماری کمزوری ہے اور ہم بھی اسی بنی اسرائیل کے قدم با قدم چال رہے ہیں اب کیا ہوا جب یہاں پر بھی ہی لے بہانے اب اللہ رب العزت نے بطور سزا بطور خوف بطور گراوہ ان کے اوپر کوہ تور کو مسلط کر دیا ان کے سروں پہ آکے کھڑا ہو گیا بعض اکل فرس کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے یہ ایسا پہاڑ آکے کھڑے ہو جائے انہوں نے اس کی کوئی تعویل کرنے کی کوشش کی کہ ان کو ایسا لگ رہا تھا پہاڑ تو ہے شاید ان کے اوپر گر پڑے وہ زمین پہ ٹکا ہوا ہے بات سیدھی سی اور سادھی سی یہ ہے جو اللہ بنی اسرائیل کو بہرہ کلزم میں بارہ رستے بنا سکتا ہے جو اللہ ان کے لئے پتھر سے بارہ چشمیں جاری کر سکتا ہے جو اللہ ان کے لئے من و سلوہ آسمان سے اتار سکتا ہے اور جو اللہ تقریباً چھے کلومیٹر کی وادیتی میں ان کو کھجل کر سکتا ہے تو اس اللہ سے پہاڑ ان کے سروں پہ لا کے کھڑا کرنا کوئی مشکل کام نہیں میرا آپ کا تو کام نہیں ہے میرا آپ کا تو کام نہیں ہے یہ اللہ کا کام نہیں ہے یہ اللہ کا کام ہے تو اللہ نے ان کے اوپر پہاڑ کو کھڑا کر دیا کہا جی منو تم نے خود بتالبہ خود تقاضی کیا ہے اللہ فرماتے ہیں خضو ما آتیناکم بکوت جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوط پکڑو عمل کرنا پڑے گا وَلْفُرُوْ مَا فِي اور جو جو کچھ اس میں سے یاد رکھو عمل کرنا پڑے گا لَا لَا كُمْ تَتَّقُون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ سُمْ مَتَوَلْ لَئِ دُمْ وہاں تو مانگے ٹھیک ہے قبول ہے اچھا پھر اس خوف سے اور در سے سارے سجدے میں چلے گے سجدے میں جیسے ہم سجدہ کرتے سارے سجدے میں چلے گے لیکن پھر آگے کیا ہوا اب تھوڑا سا تیڑا مو کر کے پاڑ کو بھی دیکھ رہے ہیں چاند چھوٹی ہے اگر نہیں چھوٹی سجدے میں توبت اللہ بھی کر رہے ہیں اور تھوڑا سا ایسے مو موڑ کے دیکھ بھی رہے ہیں اس لیے یہودیوں کے بعض فرقوں میں سجدہ اسی طرح کا ہے ہمارا سجدہ تو جو ہے ایسا ہی ہے وہ تھوڑا سا ایسے کر کے جیسے زمین پر سر بھی ٹکایا ہوا ہے اور آنکھیں کس کی طرف ہیں نظر آسمان کی طرف ہے میں دیکھ رہے ہیں کب جان چھوٹے تو پھر پھر کیا ہوا پہاڑ چلا گیا بھا چھیک ہے اللہ نے ختم کر دیا لیکن اللہ ان کی دلوں کی نیتوں کو جانتا تھا اس وقت ان کی خلاصی ہو گئی لیکن سُم مَتَوَلْلِیتُم بِمْبَادِ ذَلِق جو ہی یہ اللہ کرتے ہیں آئندہ نہیں کریں گے آئندہ نہیں ہوگا معافی مانگتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں پھر واپس اسی ڈگر پہ چل پڑتے ہیں جب ہمارے حالات معمول کے مطابق ہوتے ہیں یہی ان کا حال ہے سُم مَتَوَلْلِیتُم بِمْبَادِ ذَلِق پھر تم اس کے بعد پھر گئے وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ پس اگر تم پر اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم تباہ ہو جاتے اللہ نے پھر بھی ان کے ساتھ میر بانی کا ہی معاملہ فرمایا یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہے یہاں پر ان پر زور زبردستی اللہ اپنا حکم نافذ کر رہا ہے خضو مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّتٍ اور وَرَفَانَا فَوْقَكُمُ التُّور اور ہم نے تمہارے اوپر بلند کیا پہاڑ تور کو اور کہا پکڑو اس پر عمل کرنا پڑے گا جبکہ اسلام کا ذابطہ اللہ کا ذابطہ یہ ہے لا اکرہ فِدِّن دین میں کوئی زبردستی جبر نہیں ایسی ہی بات ہے آیت بھی ایسی ہے ذابطہ بھی یہی ہے اللہ کا قانون بھی یہ ہے تو پھر ہم کیا کریں یہاں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے یہاں پر ہم اس آیت کی غلط تشریح کرتے ہیں لا اکرہ فِدِّن دین میں کوئی زبردستی نہیں اس سے مراد یہ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی کو زبردستی دینِ اسلام میں داخل نہیں کر سکتے تلوار بندوق گولی لاتھی کے زور پر دین میں داخل کرنا جائز ہی نہیں ہے اور جو داخل ہوگا وہ کس طرح کا داخل ہوگا ہم سب کو بتائیں یعنی وہ مارے دار اور خوف سے مرنے اور موت کے خوف سے کلمہ پڑھ لے گا لیکن دیل میں کلمہ نہیں ہوگا اب یہاں سے کیا مراد اللہ اکرہ فِدِّن یہی مراد ہے کہ زبردستی آپ اسلام میں کسی کو داخل نہیں کر سکتے لیکن جب کوئی بندہ کلمہ پڑھ لے اسلام میں داخل ہو جائے تو پھر اس پر اللہ کا قانون اللہ کی مقرر کردہ عبادات لاغو ہوں گی اس میں سستی کرے گا تو پھر ڈنڈا لاتھی چلے گی یہ تعلیم بیٹھے ہیں مدرسے مدرسے کے تعلیم بیٹھے ہیں یہ جب تک مدرسے میں نہیں تھے ان پر مدرسے کا قانون لیکن جب یہ مدرسے میں داخل ہو جائیں گے تو پھر ان کو مدرسے کے قوانین ذابطوں پر عمل کرنا پڑے گا ان کو زبردستی ہم کھینج کے نہیں لائے یہ اپنی مرضی سے ہے اور جو ماں باپ زبردستی لے کے آتے ہیں وہ تیسے دن پاگ بھی جاتے ہیں ایسا بھی ہے نا ادھر ادھر زیادہ ہے وہ پاگ بھی جاتے ہیں پھر ٹیلیفون کرے دون دیں پھر تیرے الزام ہم پہ ہی آتا ہے یہ آپ کی وجہ سے پاگ گئے پھر جو بھی ہے زبردستی دین میں داخل نہیں کیا جا سکتا لیکن جب دین اسلام میں داخل ہوگا تو پھر اگر بالگ ہے آقل ہے تو پھر روزہ بھی رکھنا پڑے گا رمضان کے روزہ پھر اس کو مجھے زبردستی کیوں کہہ سکتے ہو پھر زکاة بھی لینے پڑے گی جیسے ابو بکر صدیق نے لی جن قبائل نے کام زکاة نہیں دیتے تو آج کے وہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے لوگ کہہ سکتے تھے پھر زکاة دینا ذاتی معاملہ ہے آپ کون ہوتے ہیں ریاست کون ہوتی ہے متعلقہ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے خلاف جہاد کیا حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ آپ نک جائیں نہ کریں آگے اتنے محاذ ہم نے کھولے ہوئے ہیں انہیں فرمایا تھا اگر ایک رسی بھی یہ زکاة کی مجھے نہیں دیں گے جو بنتی ہوگی میں ان سے بھی لڑکے وہ زکاة کی رسی دوں گا اب اسی کا دوسرا معاملہ دیکھ لیں اگر زور زبردستی کا معاملہ ہو تو پھر تو سارا ہمارا نظام رہ جائے گا گر پڑے گا کیوں چور چوری کرتا ہے پکڑا جاتا ہے مانتا ہے میں نے جرم کی ہے ہم اس کو زبردستی مناتے ہیں اس کو زبردستی سزا دیتے ہیں کوئی ڈاکو پکڑا جاتا ہے کوئی فرادیا پکڑا جاتا ہے تو پھر ہم کیا کہیں گے اس پہ بھی زبردستی نہ کرو تو لہٰذا اس سے مراد لا اقرافت دین سے دین میں داخل کرنا زبردستی نہیں داخل ہونے کے بعد اس کا قانون ذابطہ طریقہ ذمہ در پہلی دو آیتوں کی بات تو ہوئی اگلی بات دوسرا معاملہ یہ ایک ان کا واقعہ تو آگیا اب دوسرا اگلی دو آیات میں وَلَكَدْ عَلِمْتُمُ اللَّ زِينَتْتَا اے اور تم تحقیق تم نے جان لیا اے تَدَو جب تم نے کیا کی سرکشی کی مِنْكُمْ تم میں سے فِسَبْتِ ہفتے کے دن اب یہ کیا معاملہ ہے اللہ رب العزت نے ان کے لیے ان کی خواہش پر ان کے لیے ان کی خواہش پر ہفتے کا دن خواہش کیونکہ جمعہ کا دن تمام ایام کا سردار دن تو یہ اس امت کی خاصیت ہے کہ ان کو سردار دنوں میں سے اپنی عباد کے لیے جمعہ دل مبارک کے لیے جمعہ کی ادائیگی کے لیے مقرر کیا گیا انہوں نے پسند کیا اپنے لیے ہفتے کا دن ہم ہفتے کو یہ کام کریں گے اب کیا تھا ہفتے میں کوئی دنیاوی کاروپاری معاملہ نہیں کریں گے صرف عباد کے لیے خاص یا عبادت کی تیاری کے لیے خاص اب ہوا کیا انہوں نے اس دن اللہ کے حکم کی روکتہ نہیں کی یہ رہتے تھے ایک دریائے دریائے کے کنارے اور ان کا کام تھا مچھنیاں پکڑنا اور مچھنیاں پکڑتے پورا ہفتہ اس کی خرید و فروغ تجارت کرتے لیکن ہفتے والے دن عزمائش اللہ کی طرف سے ہفتے والے دن مچھنیاں باقی چھے دنوں سے زیادہ آتی اب انہوں نے کیا ہیلہ اختیار کیا انہوں نے پکڑی نہیں بڑی بڑے ہوز بنا لیے تاکہ ہفتے کے دن جو مچھنیاں آئیں تو پانی کے بہاؤ سے اس میں گر جائے اور جب پانی واپس جائے تو یہ واپس نہ جا سکے چلیں سو آئیں گی پچاس رہ جائیں گی پچاس پھر اور اللہ تعالیٰ کو یہ ہیلہ پسند نہیں آیا اب اندازہ فرمائیں کہ ہفتے کے دن کی عبادت ان کے لیے خاص اور اللہ کو یہ ہیلہ پسند نہیں آیا اور ہم نے جو جمعہ کے دن معاملہ کیا یہ انیس سو غالباً پچانوے کے بعد جب نواز شریف کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے جمعہ کی چھتی ختم کی کہ جی ہم عالمی دنیا سے رابطہ رکھنا چاہتے ہیں اتوار کی چھٹی کی اور پھر جو کچھ بھی ہماری کیا بوتا ہے جمعہ تو پڑھ لیتے ہیں لوگ لیکن جس افرہ تفریح میں پڑھتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کوئی بچارہ نوکری سے پندرہ منٹ نکل کے جمعہ پڑھ رہا ہے کوئی بچارہ بس آدھا وضو کیا آدھا نہیں کیا وہ جمعہ پڑھ رہا ہے مطلب وضو جیسی بھی کیا گسن کا پتہ کوئی نہیں جمعہ ورنہ آپ یہ یاد رکھیں جمعہ کے دن جمعہ کی تیاری یہ بھی ساری جمعہ کی عبادت میں شمار ہو لیکن کیا ہم ایسا میں اسلام میں چھٹی والا معاملہ یہ دن کے خاص خاص تو نہیں ہے لیکن جمعہ ہماری ایک خاص عبادت کے لیے ضرور متعین تھا لیکن ہم نے اس کو افرہ تفریح کے حوالے کر دیا اور پھر اللہ کے کام میں کرنے کے محترم کے ساتھ جتنے بھی معاملات ہوئے سارے جمعہ والے دن میں سیاسی بات نہیں کر رہا میں ایسے بتا رہا جتنے دن پچاروں کے ساتھ جمعہ کوئی ہوئے ہیں لہذا جمعہ کی چھٹی ہوتی تو نہ ہوتے بہت یہ ایک مزاق کی بات تھی اس کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ میں پی ٹی آئی کہوں بلکل نہیں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں جی اللہ کے حکم کو توڑا بہانہ اور ہیلہ سے مچھلیاں پکڑی فَقُلْنَ لَهُمْ قُونُوْ قِرَدَتًا خَاسِعِن پس ہم نے ان کے لئے کہا ہو جاؤ زلیل بندر یہ ان کے لئے دنیا میں سزا تھی ان کے بوڑے جیسے کہ احادیث میں تشریح آتی ہے ان کے بوڑے وہ تبدیل ہو گئی ان کی شکلیں خنزیروں میں اور ان کے جوان جو اس کام میں ملوث تھے ان کی شکلیں بدل گئیں بندروں ایک دوسرے کو پچانتے تھے ایک دوسرے کو پچانتے تھے یہ وہی ہے یہ وہی ہے لیکن شکل تبدیل تھی اور تین دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا اور علامان نے یہ ذابطہ بیان فرمایا ہے کہ جب کسی کی شکل سزا کے طور پر تبدیل ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ کے لئے زندہ نہیں رہتا تین دن کے بعد اس کی موت ہوا گیا تو لہٰذا یہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا اب ایک بات اور سمجھے جو صوفی عبدالحمی سواتی صاحب نے پھر تفسیر میں بیان کی ہے وہ فرماتے ہیں اس سے یہ معلوم ہوا جب تک بندہ اللہ کے قانون فرمان پر چلتا رہے گا وہ انسان کہلانے کے حق ہے کہ حق دار ہے اگر وہ اللہ کے قانون و شریعت میں نہیں چلے گا اس کو کوئی حق نہیں ہے وہ اپنے آپ کو انسان وہ جانور ہے جیسے کہ اس واقعے اللہ نے ان کو بنا دیا اور ہم جو کچھ کریں یہ اللہ کے نبی کی ذہمت ہے کہ ہمارے اوپر اس طرح کا عذاب نہیں آتا وگر نہ جو ہماری حرکتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخش فرمائے پا جعلناہا پس ہم نے اس کو نکالا نکالا لیما نکال دیا ان کے لئے ایک عبرت بین یدیہی ان کے لئے جو اس وقت موجود تھے وما خلفہا اور جو پہلے گزر چکے یہ ایک عبرت تھی جو کچھ ایسا کرے ہوگے اس کی صدا تو اچھی نہیں ہے وما ازتن للمتقین اور یہ نصیت ہے پرہیزگاروں کے لئے یہاں پر ایک بات یہ کام مچھلیاں پکڑنے والے سال ہا سال تک کرتے رہے نسل تر نسل کرتے رہے ان پر یہ جو عذاب آیا تھا حضرت دعود علیہ السلام کے زمانے میں کام انہوں نے پہلے شروع کر لیا ہوا تھا اللہ نے ان کو خوب مولد دی اور عذاب کی زمانے میں آیا حضرت دعود دعود بھی بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں تو ان پہ عذاب حضرت دعود علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام نے بھی ان کو سمجھایا تھا یہ کام مت کرو تو جواب انہوں نے کہا ہم جدی پشتی یہ کام کر رہے ہیں پہلے کچھ نہیں ہوا تو آپ کیوں کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عبرت کے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی تحفیق عطا فرما کر اللہ کے احکام اور قانون پر پبندی سے عمل کرنے کی تحفیق عطا فرمائے اگلی آیات میں وہی سوئے بکرہ کے حوالے سے بکرہ گائیں کا تذکرہ ہوگا زندگی اور صحت رہی تو انشاءاللہ آئندہ درست میں اس کا بیان ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے صحت و آفیت پر زندگی عطا فرمائے باقر دوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم لبناتینا فی الدنیا حسنتم و فی الاخرہ فی حسنتم و فی ناختابندہ ربنا لا اغضع قلوبانا فاضح دیتنا وحب لنا من اللہ رحمہ انکانت الوحاب ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا من کلی زنوب من السغائر والقبائے کیا رب العالمین ہر قسم کی صحیح راکو بیرات شوٹے بڑے گناہ حکمہ فرمائے ہر قسم کی قلوبانا فرمائے ہر قسم کی قلوبانا فرمائے جو بیماران کوشی